پریشنف ممبئی پلیز ٹیل می کھڑے کہاں پہ ہیں ممبئی میں یہی بتا دینا پلیز دیکھیں میں دادر کے احتیاسک شواجی پارک میدان میں اس وقت موجود ہوں اور کپتان کا شہر جو ہے وہ پوری طریقے سے ورلڈ کپ کے لیے تیار ہے اب سے دو گھنٹے کے بعد ہی بھارت بنام ساؤتھ افریقہ کا میچ ہونا ہے اس کے لیے ممبئی کرس جو ہیں بہت ہی اتصاہیت ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ہی ساپ کپتان رویش شرما کے کپتانی میں ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جانا ہے فائنل میچ آپ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہے ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ ہے یہ میچ جو ایساپ سے رویش شرما نے بھی اچھا پفارمنس کیا ہے پورے ٹیم نے کیا ہے تو ہم کو یہ ٹائم کپ لے کے ہی آنا ہے اور ہم لوگ بہت سا ایکسائٹڈ ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ شیواجی پارک ہے یہ اپنا یہاں سے بہت سے پلیئر اپنے انڈیا ڈیم کے لئے نکلے ہیں جیسا سچین تینڈل کرو گئے اور آج ہم کو کب جیت کے ہی آنا ہے آپ کو کس سے امید ہے کیا چاہتے ہیں کہ کونسا فلیئر سب سے زیادہ اچھا پردرشان کرے کیونکہ انڈیا ٹیم جو ہے وہ لے میں دکھائی دے رہی ہے اب تک ایک بھی میچ ہاری نہیں ہے آپ کس سے امید ہیں کہ کون پرافارمن کرے مجھے تو سب سے پہلے لگتا ہے کہ انڈیا کے سارے پلیئر اچھے کرے پر مجھے سب سے زیادہ ویراد کولی سے امید ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج ویراد کولی سب سے اچھا کرے گا اور وہ میں نوزہ میچ لے گا بھائی صاحب آپ بتائیے کی کس طریقے سے آپ آج کے میچ کو دیکھتے ہیں اور بالنگ کی اگر بات کریں یا بیٹنگ کی بات کریں کس کو چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا پردرشن کس کا رہے ہیں اسے تو انڈیا کے سرپ سے بولر اپنے سب صحیح چڑ رہے ہیں ابھی تک پر آج بومرہ سے امید رہیں گے جسپرید بومرہ سے امید رہیں گے اور صحیح ہے ایکچلی کشنا کیونکہ بومرہ کی بات ہی کچھ اور ہے پر یہاں نہ میں یہ دکھا رہا ہوں فائنل سے پہلے کیا چیزیں ہیں سوپر وائرل فیکٹ نمبر ون ہے کہ کین ویلیمسن روحیت شرمہ وہ دو ماتر کپتانی جنہوں تینوں فورمیٹ میں آئی سی سی فائنل میں اپنی ٹیم کو پہنچایا ہے اب کین تو جیت چکے ہمیں ہرائے تھا بھائی نے وائرل فیکٹ نمبر دو ہے دوہزار ساتھ ویشو کپ جیتنے والی ٹیم اور آج کی ٹیم میں صرف ایک پلیئر کامن ہے وہی روحیت شرمہ جو دوہزار گیارہ کی ٹیم میں نہیں تھے دوہزار گیارہ میں وہ نہیں تھے تو وہ والا ورلڈ کپ کی ٹیس ہے ان کے مند میں آج وہ شاید بدل سکتی ہے ایڈن مارکرم آئی سی سی ویشو کپ میں درکشن افریقہ کے لیے سولہ میچز میں کپتانی کیے ایک بھی نہیں ہارے ہیں آج تک یہ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ کا فائنل نہیں ہاری کیونکہ کھیلی نہیں ہے اور یہ انڈر آئینٹین میں بھی اپنی ٹروفی جتا چکے ہیں ایڈن مارکرم ٹی ٹوینٹی انٹرناشنل میں پچھلے گیارہ میچ میں اکشار پٹیل کے پاس باپو چار میندر باپو کو پہلے بھی انہوں نے انگریزوں کو بھگایا تھا لیکن باپو کی شروعات جو ساؤت ایفریقہ سے ہوئی تھی تو یہ ساؤت ایفریقہ میں جب ان کو ٹرین سے نیچے اتارا گیا تھا میں نے تو ڈھونڈا ہے کہ ایسی کونسی پریشانی ہے جس سے ہم کہے ہمیں ساؤت ایفریقہ کا بدلہ چکانا ہے آسٹلیا کا چکا دیا انیس نویمبر ہم نے انگلینڈ کا چکا دیا دو ہزار بائس کا ورلڈ کپ ساؤت ایفریقہ سے کوئی لڑائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے کہا یہ ہی نکال لیتا ہوں کیوں کیا ڈھونڈ کے نکال لیتا ہوں لڑائی تو ہے کیونکہ پیٹر میریس برگ سٹیشن سے باپو جی کو ٹرین سے ہوتارا تھا تو اسی کا بدلہ لیں گے اسی کا بدلہ لیں گے پر یہ تو کہہ رہے ہیں دو اور ڈائی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں مرتا تو کوئی نہیں ہے کریک دو اور ڈائی تو ہے اگر میچ ہار گئے تو مر گئے مطلب تو یہ دو اور ڈائی میچ ہے اپنے سے پریشر ایسے مت ہوتاریں کیونکہ ہم پریشر بنا کر رکھیں گے فین کا پریشر ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ احمدہ باد میں ایسا دو اور ڈائی کا پریشر تھا ہونا بھی چاہیے کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں ایسا سمجھنا ہی چاہیے کہ کرو یا مروں والی بات ہے اور موقع دوبارہ نہیں آتے یہ فیکٹ ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈائی پہ آئے بپیتا جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے